احتزاز احسن کہتے ہیں سب کمیشن اور کیک پیکس کے لیے ایک بیٹے کو سعودیہ بٹھایا گیا جبکہ دوسرے بیٹے کو اسی پیسے سے سرمایہ کاری کے لیے لندن میں رکھا گیا شیری ریمان نے کہا کہ قطری کاروار عزیزیا سٹیل مل افثانہ نکلا مزید تفصیلات جانیں گے عارف سید کی اس رپورٹ میں زرداری ہاؤس اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احتزاز احسن نے کہا کہ 1993 سے 1996 تک نواز شریف نے کل انکم ٹیکس 476 روپے دیا نواز شریف کے انکم ٹیکس کی رسیدیں جی آئی ٹی کو اس سال کر دی تھی اندیشہ تھا کہ جی آئی ٹی آزادانہ دلیرانہ فسرہ نہیں کر سکے گی جی آئی ٹی ممران کو مفصل اور دلیرانہ رپورٹ پر سراتا ہوں پیر کو آپوریشن کی تیریک پر سینیٹ اجلاس بلالیا ہے تین سال میں کل انکم ٹیکس جو 1993 سے 1996 نواز شریف نے دیا کل انکم ٹیکس وہ 477 روپے تھے میرے پاس جو فوٹو کاپی تھی اس کی وہ میں نے جی آئی ٹی کو باقاعدہ ایک خط کے ذریعے بھیج دی تھی شیری رحمان نے کہا کہ شریف خاندان سے کسی قسم کے رابطے نہیں ہیں جمہوریت اور نظام کو بچانے کے لیے نواز شریف کو جانا ہوگا سازشے کرنے والوں کا نام بتایا جائے حضراء سے گزارش کریں گے رپورٹ پڑھ لیں پھر آپ قطری بزنس کے بارے میں بات کریں تھے وہ سارے افثانے نکلے نہ وہ آثنٹیکیٹ کرنے تیار ہیں عزیزیا سٹیل میلز افثانہ نکلا اب آپ اتنی بڑی بات کو جب اگر چیلنج کر رہے ہیں اور ملک کو اور مزید بھرانوں میں ڈال رہے ہیں فرطلہ بابر کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان ممرو نسین نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ایک ہی بار فیصلہ ہو جائے حکومتی عمور موتل ہو چکے ہیں بہتر ہے نواز شریف اوری استیفہ دیں کیمرامن فیاض علی کے ساتھ آر ایف سید کیپیٹل ٹی وی اسلام آباد